ازاد کشمیر میں حکومتی تبدیلی آخری مرائن میں شامل ہو گئی جب کچھ نہ بن سکا تو وزیراعظم ازاد کشمیر نے اپنا استیفہ عمران خان کو بیج دیا کچھ گینٹوں کے بعد دو سے تین گینٹوں کے بعد اگر وہاں سے استیفہ منظور نہ ہوا باتیں نہ مانی گئی تو وہ اپنا استیفہ صدر ازاد کشمیر کو بیج دے گئے وہاں سے منظوری ہو جائے گی یہ سارا قصہ کہانی ہے کیا عمران خان نے کس نہج پہ آ کے قیوم نیازی کے ساتھ سے بدلہ لیا اور کس طرح سے شباز شریف نے قیوم نیازی صاحب کو فون کر گی کیا آفر دی پانچ مبران اسیمبلی کیسے آصف علی زرداری نے بازیاب کروائے اب کیا ہونے جا رہے اس کی اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہیں گورکتندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتب ہوں آپ یقیناً اس بات سے بہابر ہوں گے کہ کچھ روز قبل اپنی ہی پارٹی سے تاریخ انصاف کے سردار تنویر علیہ صاحب نے سردار قیوم نیازی صاحب کے خلاف جو تھی وہ تاریخیت میں اعتماد جمع کروائی تھی کل اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے دس بجے اور ابھی سے ہی جو استیفہ ہے بطوری وزیراعظم انہوں نے پارٹی رہنماغ کو عمران حان کو نیازی صاحب نے بجوا دیا اس کے بعد دو گھنٹے تک اگر استیفہ منظور نہ ہوا اور ان کی بات نہ مانی کی جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ تنویر علیہ السلام کے بجائے کوئی اور نام لے آؤ مجھے آر نہیں ہے لیکن اگر اس کی شکل میں آپ نے مجھے تاریخیت میں اعتماد لا کرنا کام کیا تو میں استیفہ دے دوں گا اور اس شخص کو بھی نہیں بننے دوں گا اور کوئی اور آ جائے پھر مجھے کوئی آر نہیں ہوگی اس معاملے میں گارنٹی اٹھائی تھی شایر محمود قریشی صاحب نے وہ پوری کوشن کر چکے اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان صاحب بات نہیں مان رہے ایک نوٹفیکیشن سامنے آئے آسر دنبر نے اس کے اوپر سائن کیا بات یہ بھی آئی سامنے کہ اچھی حاصی رقم جو ہے وہ عمران اسمبلی نے لی اور جس کے بعد ان کو ایک جگہ کی اوپر بند کر دیا گیا پشاور میں وہاں سے پیپرز پارٹی یعنی کہ اپوزیشن ازاد کشمیر نے اور بالخصوص آصف علی زرداری صاحب نے ان پانچ ممران اسمبلی کو بازیاب کروایا یہ لفظ میں کہہ سکتا ہوں اور اب وہ ان کی قید میں ہیں اور وہ انہی ہی کے کہنے کی اوپر کچھ کر گزریں گے اور ایسی صورتحال کی پیش ہے نظر ازاد کشمیر میں اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہوئی اور جنہوں نے تحریک قید میں اعتماد جمع کروای تھی ان کی حیثیت کمزور ہوئی اور وزیراعظم کرنٹ عبدالقیوم نیازی کے پاس جو اپشن تھا وہ استیفہ تھا وہ انہوں نے دے دیا شباز شریف صاحب نے فون کر کے قیوم نیازی صاحب کو کہا ہے کہ ہم آپ کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا سکتے ہیں ازاد کشمیر میں ان کے پہلے سے بھی گہرے اور اچھے مراسمتے آپس میں اس ساری صورتحال کے پیش ہے انہی نظر ان کو یہ آفر دی گئی کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے وہاں سے آپ نکل جائیں تو ہم آپ کو اچھی طرح سے کموڈیٹ کریں گے صدر ریاست کی بھی آفر ہوئی سپیکرشپ کی بھی آفر ہوئی برحل آگے بڑھتے ہیں کہ کل جب اسیملی کا جلاس ہوگا اس سے قبل استیفہ بھی دیا اگر یہ منظور ہو گیا تو پھر تو عدم ادمات کی حیثیت مر گئی پھر نیو قائد ایوان کے لیے ووٹنگ ہو گی اور اس میں اپوزیشن تگری ہے اور ان کی کمیابی یقیناً سامنے دکھائے دے ریا میں نے کیوں کہا کہ عمران خان نے اس نہج پہ آگے عبدالقیوم نیازی صاحب سے بدلہ لیا بدلہ کا لفظ شاید کہنا چاہیے یا نہیں لیکن آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ ازاد کشمیر میں جو کورا نکلا تھا جو سرپرائز ہوا تھا وہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزرعظم پاکستان اس وقت کے عمران خان صاحب نے وزرعظم نہیں بنایا تھا یہ اتنی بات بتا رہا ہوں یہ کیسے بنے تھے یہ جب حالات تھوڑے سمبل جائیں گے تو اس سٹوری کو پھر آپ کے سامنے لے کے آنگا اور یہ کہنے کا مطلب کہ عمران خان ویسے بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور ایک نیچی محفل میں بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے غلطی کروائی گئی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل اسمبلی کے جلاس سے قبل یا ابھی چند گینٹو کے بعد استیفہ منظور ہوتا ہے یا نہیں پوزیشن وہاں پر سٹرونگ ہے اور عمران خان ہی کی وجہ سے یہ سارا کھلوار پیدا ہوگا جو بھی چیز اب تک ہوئی اور جو آئندہ ہوگی اور اگر یہ بازیت نہ ہوتے تو شاید اپنی حکومت اور اپنی پارٹی کو بچا سکتے تھے لیکن اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ یہاں پر لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنا بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے اور دوسروں کے لئے بہت کچھ کر جائیں گے اپنا فیڈبیک دیجئے کہ سارے معاملے میں کون صحیح اور کون غلط ہے اور جن میں عمران ساملی کو آپ وڑ دیتے ہیں ان کو بھی بازیاب کروانا پڑتا ہے ان کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں حکومتیں گرانے کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ